بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرانس کے اندر مسلمانوں کے حلاف جو برتی ہوئی نفرت ہے اور جس کے اندر فرانس کا صدر میکرون بھی شامل ہے اب اس میں ایک نیا اضافہ کر دیا گیا ہے اور جس بل کے اوپر جس قانون کے اوپر رجب طیب اردگان نے میکرون کے حلاف بیانات دیئے تھے اور پاکستان کے وزیراعظم عمران حان نے بھی میکرون کے حلاف بیانات دیئے تھے اور رجب طیب اردگان جو ترکی کے صدر ہیں انہوں نے فرانس کے حلاف قائدہ ایک کمپین چلا دی تھی آپ جانتے ہیں کہ جب گستاہ رسول کا معاملہ پیش آیا تھا فرانس کے اندر اس وقت رجب طیب اردگان نے ایک کمپین چلائی تھی جس میں فرانس کا بائیکارڈ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اور عمران حان نے بھی فرانس کے صدر کے حلاف بہت ہی سخت بیانات دیئے تھے جس سے پاکستان اور ترکی کی فرانس کے ساتھ ایک دشمنی کیسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور جس قانون کے اوپر پاکستان کے وزیراعظم عمران حان اور ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے بیانات دیئے تھے آج وہ قانون فرانس کی پارلیمنٹ سے پاس کر لیا گیا ہے اس قانون کے جو چند اہم نقاط ہیں آپ کو وہ بتاتے ہیں لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں آپ کو بتائیں کہ جو وہ قانون انہوں نے نیا پاس کیا ہے فرانس کی پارلیمنٹ کے اندر میکرون نے اس میں کہا گیا ہے کہ آج کے بعد آپ کوئی بھی پورے ملک کے اندر ہاتھ سوڑ پر مذہبی حوالے سے یا کوئی ایسی تنقید جو آپ کو مذہب کے حوالے سے لگے تو آپ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے یعنی کہ اگر کوئی بھی شخص آپ کے مذہب کے اوپر تنقید کرتا ہے اسلام کے اوپر تنقید کرتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کرتا ہے تو آپ اس آدمی کو کنڈیم نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز اس کی وائرل کر سکتے ہیں اور اگر وہ ایسا کرتا ہے آدمی اور اگر کسی نے ایسا کوئی گستہانہ کام کیا ہے تو آپ اس قانون جو یہ نیا قانون بنایا گیا ہے فرانس کا اس کے تحت آپ کسی بھی اس شخص کی کوئی بھی پبلک جو ہے اور نہ ہی پرسنل ڈیٹیل کسی پبلک کے حوالے کر سکتے ہیں اور نہ ہی پبلک کو بتا سکتے ہیں کہ اس شخص نے ایسا کام کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ قانون کتنا انہوں نے مسلمانوں کے حلاف بنایا ہے کہ اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستہی کرتے ہیں اور اگر کوئی مسلمان اٹھ کر اس کو مضمت بھی کٹ دیتا ہے کہ اس نے گستہی کی ہے تو اس مسلمان کو انہوں نے تین سال قید کی سزا سنا دینی ہے یہ ایسا انہوں نے قانون بنایا ہے اور ساتھ میں اگر کوئی کسی مسلمان کے اوپر تنقید کرتا ہے یا ایسی مذہبی ہمارے والے سے کوئی باتیں کرتا ہے تو یہ اس قانون کے تحت اس کو ازادی حق کے رائے نہیں سمجھا جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ جو انہوں نے مسلمانوں کے حلاف جو قانون بنایا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اگر اس شخص کی تنقید کرتے ہیں جو اس شخص نے کیا ہے اس کی مضمت کرتے ہیں تو آپ کو تین سال الٹا قید ہو جائے گی اگر آپ نے اس شخص کی مضمت کی ہے تو اور یہ اسلاموفوبیا جو بڑھ رہا ہے فرانس کے اندر یہ صرف اس کی ایک ہے اگر اگلا پوئنٹ آپ دیکھیں جو اس قانون میں ہے اس قانون کے اندر جو اگلا پوئنٹ انہیں نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر آپ بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم نہیں دے سکتے یعنی جیسے پاکستان میں ہوتا ہے اور دیگر اسلامی ممالک میں ہوتا ہے کہ مولوی صاحب جو ہے وہ گھر کے اندر آتے ہیں اور بچوں کو قرآن مجید پر آتے ہیں وہ فرانس کے اندر سے انہوں نے حتم کر دیا ہے کہ فرانس کے اندر کوئی بچہ جو ہے وہ گھر کے اندر کوئی بھی اسلام کے حوالے سے تعلیم نہیں لے سکتا اور حاصل پر قرآن کے حوالے سے بلکل بھی تعلیم نہیں لے سکتا اگر وہ کوئی تعلیم لے گا تو وہ صرف اور صرف گورنمنٹ کے اداروں سے لے گا اور جو فرانس کی گورنمنٹ ہے اس کے محتیم جو ادارے ہیں ان سے لے گا اور جو اگلا انہوں نے اقدام کیا ہے اس میں یہ ہے کہ امام جو بھی ہوں گے مساجد کے ان کے اوپر کری نظر رکھی جائے گی اس قانون کے تیس اور جتنے بھی امام ہوں گے ان کے اوپر کری نظر رکھی جائے گی اور وہ جو بھی خطبہ دیں گے وہ فرانس کی گورنمنٹ ان کو دے گی کہ آپ اس جمعے کو یہ خطبہ دیں گے یا اگر آپ کسی بھی میفل میں ہیں تو اس میفل میں یہ خطبہ امام دے گا یہ فرانس کی گورنمنٹ لکھ کر دے گی امام کو اور امام وہ خطبہ دے گا وہ چاہے جس طرح کا مرضی حطبہ دلوا دیں چاہے مسلمانوں کے حلاف حطبہ دلوا دیں اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے ایک اور کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو ڈونیشنز آتی ہیں مسلمانوں کو چاہے وہ ملک کے اندر سے آتی ہیں یا پھر چاہے ملک کے باہر سے آتی ہیں جو بھی مسلمانوں کو ڈونیشن آئے گی فرانس کے اندر اس کا بقاعدہ ایک ریکارڈ رکھا جائے گا اور اس کو فرانس کی گورنمنٹ اس کے اوپر نظر رکھے گی کہ یہ کہاں سے آیا ہے کس طرف سے آیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور فرانس کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو بقاعدہ کنٹرول بھی کرے گی ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی شخص ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا اس قانون کے تحت حالانکہ مسلمانوں کے اندر چار شادیاں جائز ہیں لیکن جو فرانس کی گورنمنٹ نے نیا قانون بنایا ہے اس میں کوئی بھی شخص ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہ شادی والا سسٹم کیوں کیا کیونکہ انہوں جو یورپ ہے وہ اس وقت گبرایا ہوا ہے مسلمانوں سے ہار لینڈ کی جو ایک انٹیلیجنس ریپورٹ ہے جو ایکسپرس کی ریپورٹ ہے ان کے مطابق دو ہزار چالیس تک پورے کے پورے یورپ میں مسلمان اکسیڈیت میں آ جائیں گے اور یہی ہار فرانس کا بھی ہے اور فرانس میں بھی مسلمان اکسیڈیت میں آ جائیں گے آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہاندانی نظام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے باقی لوگوں کی نسبت جو باقی مظاہب ہیں ان کی نسبت اور مسلمانوں کے اندر جو طلاق کی شرعہ ہے وہ بھی نہایت ہی کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے مسلمانوں کے اندر طلاق کی شرعہ اور مسلمانوں میں جو شادی کا ایک مقدس رشتہ ہے اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور مسلمانوں کے جو ہاندانی نظام ہیں وہ دیگر یورپ کے جو ممالک ہیں ان سے کافی زیادہ بہتر ہیں اور مسلمانوں کی آپ جانتے ہیں کہ مسلمان بچے بھی بڑی تیزی سے پیدا کرتے ہیں اور شادیاں جو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا اسلام میں مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوائش تھی کہ ہماری مسلم امت وہ تداد میں قیامت کے روز زیادہ ہو اور بھی اس کے اندر بہت زارے فیکٹرز آ جاتے ہیں اسلام کے حوالے سے لیکن انہوں نے یہ جو قانون بنائے ہیں یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنایا ہے اور اس کے بعد جو انہوں نے عورتوں کے حوالے سے قانون بنائے ہیں وہ بھی بلکل ہی اسلام کے محالف قانون بنائے ہیں اور انہوں نے جو اسلام کے سیمبلز ہیں جیسے ہجاب ہو گیا اس کے اوپر بھی فرانس کے اندر پبندی لگا دی گئی ہے اس قانون کے تحقیق کہ کوئی بھی مسلمان عورت جو ہے وہ ہجاب نہیں پہنے گی اور پھر جو انہوں نے ایک اور کام کرنا ہے اب مستقبل کے اندر جو مسلمان ٹوپی پہنتے ہیں اس کو اوپر بھی انہوں نے پبندی لگا دینی ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کی نشانی ہے جو ٹوپی وغیرہ ہے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ سب ہی کام جو اس وقت میں کر رہا ہے یہ صرف اور صرف اسلاموفوبیا کا شکار ہے اس وقت یورپ اور یورپ گبرایا ہوا ہے کہ مسلمان بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنی تعداد بھراتے جا رہے ہیں یورپ کے اندر اور جو فرانس کو سب سے بڑا حطرہ ہے کیونکہ ایکسپرٹ کی رپورٹ ہے کہ دوہزار چالیس تاک مسلمان فرانس کے اندر بھی اکسیریت میں آ جائیں گے جس طرح سے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور جو نون مسلم اسلام تیزی کے ساتھ قبول کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میکرون نے یہ قانون پاس کیا کیونکہ فرانس کو حطرہ ہے کہ کہیں مستقبل کے اندر فرانس کے اندر کوئی مسلمان جو ہے وہ صدر نہ بن جائے یا وزیراعظم نہ آ جائے کوئی مسلمان اقتدار کے اندر ہی نہ آ جائے اور اس وقت جو موجودہ حالات ہیں فرانس کی چھے کروڑ عبادی ہے چھے کروڑ فرانس کی عبادی ہے جس میں سے اس وقت ستانوے لاکھ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی عبادی بہت ہی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جو میکرون نے یہ اقدام کیا ہے یہ صرف اور صرف اسلاموفوبیا کا شکار ہے اور کچھ نہیں اور مسلمانوں کو اس کی شدید مضمت کرنی چاہیے عربوں کو نہیں عربوں کو چھوڑیں عربوں کا جو کام ہے وہ اس وقت مسلمان ہونے کے ناتے کچھ بھی نہیں کر رہے اور وہ اپنا دین جو ہے وہ فرود کر چکے ہیں اس وقت یہ پاکستان اور ترکی کی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ پاکستان دنیا میں واحد ایٹمی ملک ہے جو مسلمان ہے اور ترکی کا جو صدر عجب طعی بردگان ہے وہ پہلے ہی بہت جور و شور سے بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ان دونوں ممالک کو اور ملیشیا کو بھی اس کے اوپر بہت ہی سخت قسم کا رد عمل دینا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ فرانس کا جو سفیر ہے پاکستان کے اندر اس کو بھی پاکستان سے نکال دینا چاہیے اور فرانس کا سفارت ہانا بند کر دینا چاہیے پاکستان کو کسی بھی قسم کے فرانس کے ساتھ کوئی بھی سفارتی تلقات نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ فرانس پہلے ہی مسلمانوں کا دشمن ہے اور اوپر سے وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے کیونکہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے اور پاکستان کے حلاف وہ فیٹروں میں بھی کام کرتے جا رہا ہے اور اور بھی انڈیا کے ساتھ وہ اپنے تلقات برا رہا ہے صرف پاکستان کی دشمنی میں تو پاکستان کو یہ اقدام اٹھانے پڑیں گے اور فرانس کو پریشر میں لانا پڑے گا تاکہ فرانس اپنے جو اقدامات یہ کر رہا ہے اسلاموفوبیا میں آ کے وہ یہ اقدامات نہ کرے اس سے نفرت پھیلے گی اور پھر مسلمان اپنا جو ہے وہ حق چھیننے کے لیے مجبور ہو جائیں گے اور پھر جو یورپ ہے وہ دنڈوڑا پیٹا پھیرے گا کہ مسلمان ایسا کر رہے ہیں مسلمان ایسا کر رہے ہیں اگر آپ کسی کو دیوار سے لگائیں گے تو وہ ظاہر ہے اپنا ریاکشن ضرور دے گا اور مسلمان بھی اس وقت اپنا ریاکشن ضرور دیں گے اس بل کے حلاف امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں شکریہ